موسیقی حجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر نجانے کیا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعو کھیلا ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی دعو کھیلا اور اسے پٹک دیا وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا بھاری بھرکم جسم تین بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا رکانہ سر جھکا کے اکھاڑے سے نکل گیا حجوم پر سناٹہ تاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہلا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے چچا رکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا یہ طاقت جسمانی نہیں تھی خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا رکانہ کو یوں تین بار پٹخنا تو دور کی بات ہے اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھ رہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عارت ہے جنہ وہ بچپن سے جانتا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بولچال بند ہو گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگ جو تھا لیکن اس وقت مسلمان فاج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے جب مسلمان فاج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا مارکہ ہوا اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس مارکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا اس کا انہیں بہت افسوس تھا یہ مارکہ بدر کا تھا جس میں تین سو تیرہ مجاہدین اسلام نے ایک ہزار قریش کو شکست دی تھی خالد دانت پیستہ رہ گیا تھا لیکن اس روز جب وہ اس نخلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو کس طرح سے شکست دے دی تھی اس نے شکست کھا کے آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتحیاب کیا تھا خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور مارکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکینیں بنانے لگا باپ نے اسے فنے حرب و زرب کا ماہر بنا دیا تھا بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی لڑکپن میں اسے اکھڑ اور موزور گھڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا نوجوانی میں وہ شہ سوار بن جکا تھا شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی خیادت کے قابل ہو گیا تھا اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارہ اور طرف چل پڑا تھا مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے سے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو تین بار پٹخا تھا بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض تین سو تیرہ مجاہدین سے ایک ہزار کو شکست دی یہ کوئی اور ہی قوت تھی لیکن بدر کے مارکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلک رہی تھی مسلمان مارکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی اس کا بہت برا اثر خالد نے قبول کیا تھا اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مارکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ مارکے کا انجام کیا ہوا مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا آخر ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھار دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا بری خبر لانے والے قاسد ایسا ہی کیا کرتے تھے وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے جس کے عزیز رشتے دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے مطالق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں شکست خردہ قریش پیچھے آ رہے تھے مارے جانے والوں میں سترہ افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریبی رشتہ تھا ابو جہل بھی مارا گیا تھا خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا ابو سفیان جو کہ قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی اس نے پوچھا کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے مطالق بتائے قاسد قاسد نے کہا تمہارا باپ اطبا علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور تمہارے چچا شہبہ کو اکیلے حمزہ نے قاتل کیا ہے اور تمہارا بیٹا ہنزلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بھلا کہا اور پھر بولی ابو سفیان پر خاموشی تعلی تھی خالد کا خون کھال رہا تھا قریش کے ستر آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی خالد اٹھا دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پنا اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے جڑا جاتا اور اسے وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خامند ابو سفیان سے کہے تھے میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں ہند نے کہا تھا کیا میں اپنے لختے جگر ہنزلہ کو بھی بھول جاؤں ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے اللہ کی قسم میں محمد کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی وہ میرے باپ میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرمارا ہے ابو سفیان نے کہا تھا مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا مشہور معرخ اور وقائنگار واقدی لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے ابو سفیان نے کہا میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں سب ایک ہی بار بولنے لگے وہ اس بات پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے خالد نے کہا بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گھرے تھے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا خالد کے چچزاد بھائی اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا کیا صفوان بن عمیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا تم کہاں تھے الولید کے بیٹے ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ابو سفیان نے کہا خالد تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا خالد نے کہا ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے مجھے اپنے گھوڑے کے سموں کی قسم میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا یہ تجارتی قافلہ تھا مکہ کے باشندوں خصوصاً قریش کے ہر حقندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا اس قافلے میں کمو بیش ایک ہزار اونٹ تھے اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت پچاس ہزار دینار تھی قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے پچاس ہزار پر پچاس ہزار دینار منافع کم آیا تھا قافلے سے واپسی کا راستہ مدینہ سے گزرتا تھا مسلمانوں کو پتا چل گیا انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خدوخال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال ریا تھا خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی سکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے ابو سفیان نے کہا میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی پچاس ہزار دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا وہ میں تقسیم نہیں کروں گا یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے سب سے پہلے خالد نے کہا پھر منظور ہے ایسا ہی کرو منظور ہے کی آوازیں اٹھیں میرا دوسرا حکم یہ ہے ابو سفیان نے کہا کہ جنگِ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لوہقین آہوزاری کر رہے ہیں میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے اللہ کی قسم جب آنسو بہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیئے ہیں اور ان کا فدیہ ایک ہزار سے چالیس درہم مقرر کیا ہے ہم مسلمانوں کو ایک درہم بھی نہیں دیں گے یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی خالد کو گھوڑے کی پیٹ پہ بیٹھے اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئے غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا اسے غصہ اس بات پر آیا کہ اجلاس میں تیہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتے دار کو رہا کرا لیتا ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا لیکن اسے خیال آیا تھا خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کے قبیلے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے وہ اتنے جری اور ددیر تو نہیں تھے کہ تین سو تیرہ کی تعداد میں ایک ہزار کو شکست دے سکتے اب ان میں کیسی قوت آگئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں انہیں ایک نظر دیکھوں گا خالد نے سوچا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا اور وہ اپنے بھائی حشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا اس نے اپنے ساتھ چار ہزار درہم باندھ لیا تھے اسے معلوم تھا کہ بن مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ چار ہزار درہم سے کم نہیں ہوگا ایسا ہی ہوا اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام دیا تو ایک مسلمان نے جو قیدیوں کی رہائی اور فدیہ کی وصولی پر معمور تھا کہا کہ چار ہزار درہم آدھا کرو ہم فدیہ میں کچھ رعایت چاہتے ہیں خالد کے بھائی حشام نے کہا تم لوگ آخر ہم میں سے ہو کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو اب ہم تم میں سے نہیں ہیں مسلمانوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کے حکم کے بابند ہیں کیا ہم تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں حشام نے پوچھا حشام خالد نے گرج کر کہا میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا مگر تم مجھے ساتھ لے آئے یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر رحم کی بھیق نہیں مانگوں گا اس نے درہموں سے بھری تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور حشام کے حوالے کر دیا گیا ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگ جو خاندان کا جبان تھا انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پرأسرار اثر ہو ولید کچھ تو بتاؤ خالد نے اس سے پوچھا ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے اردگرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں سارے عرب کو اکٹھا کر لو خالد ولید نے کہا تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکوگے میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا یا کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو حشام نے کہا غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے وہ یہودی پیشوہ ٹھیک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے جادو ہی تھا ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے خالد نے کہا ولید جیسے ان کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتا جاتا تھا مدینہ سے کچھ دور ذل حلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رہ گئے صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا خالد اور حشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ جلا گیا ہے انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا دونوں بھائی مکہ آ گئے چند دنوں بعد انہیں مکہ میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن الولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر رہے اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا ایک تو اس کا بھائی گیا دوسرے چار ہزار درہم گیا چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ دی رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے انداز درہم و دیناری کٹھے کیے جا جو گئے ہیں خالد مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اسے افق سے ایک کوہان سی ابرتی ہوئی نظر آنے لگی خالد جانتا تھا کہ یہ کیا ہے اس وقت خالد رید کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیگری پر چلا جا رہا تھا بہت بہت خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی میں ابو سلمان ہوں اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شورو غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بیتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی خالد کا ذہن پیچھے ہی ہڑتا چلا گیا چار ہی سال پہلے کا واقعہ تھا مارچ چھے سو پچیس عیسوی شوال تین ہجری کے مہینے میں خوریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا اس کی کل تعداد تین ہزار تھی اس میں سات سو افراد نے زرہ پہن رکھی تھی گھڑ سوار دو سو کے لگ بھگ تھے اور رسد اور سامان جنگ تین ہزار اونٹوں پر لدہ ہوا تھا یہ لشکر پوچھ کے لیے تیار تھا خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا انتقام کی آگ بجانے کا وقت آ گیا تھا اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی اس کے علاوہ چودہ عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی عمر بن العاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں باقی سب گانے بجانے والیاں تھی سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساز دف اور دھولک تھے ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگِ بدر میں مارے گئے تھے خالق کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطام کا غلام تھا وہ دراز قد اور سیاہ روح اور طاقتور تھا اس نے برچی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچی تھی اس کا افریقی نام کچھ اور تھا اسے عربی نام جبیر نے اس کے جنگی کامالات دیکھ کر دیا تھا بن حرب خوچ سے کچھ دیر پہلے جبیر بن مطام نے اسے کہا مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے شاید مجھے موقع نہ مل سکے میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا حمزہ میری برچی سے قتل ہوگا یا آقا وحشی بن حرب نے کہا یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھی جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی ابو وسمہ کسی عورت نے پکارا یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا وہ رک گیا دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی وہ اس کے قریب چلا گیا ابو وسمہ ہند نے کہا حیران نہ ہو تجھے میں نے بلایا ہے میرا سینہ انتقام کی آج سے جل رہا ہے میرا سینہ ٹھنڈا کر دے حکم خاتون غلام نے کہا اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا بدر میں میرے باپ کو ہمزہ نے قتل کیا تھا ہند نے کہا تو ہمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے یہ دیکھ میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں اگر تو ہمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نظر ڈالی تو وہ مسکر آیا اور زیر لب پرعظم لہجے میں بولا ہمزہ کو میں ہی قتل کروں گا خالد کو اپنے لشکر کا کوچھ یاد تھا اسی رستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا موسیقی